اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے تو دوستو آج ہی میری گوگل ایڈسنس سے پیمنٹ آئی ہے یہ رسید میرے پاس ہے تو میں آپ کو دکھا رہا تھا پروف تو یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ نام لکھا ہوا ہے ایڈسنس کا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تنہی لکھا ہوگا یہ یہ ڈالرز لکھے ہوئے ہیں ایک ازار چھے سو اکتر اور جو مجھے پاکستانی روپیز میں ملے ہیں ایک لاکھ تیرانوی ازار چھے سو چوبیس روپے تو ابھی انشاءاللہ ویڈیو کے اگلیسے میں جو ہے وہ میں آپ کو اپنے جو ہے وہ پیسی پہ دکھاؤں گا کہ مجھے یہی ڈیٹیل جو سے اب یہاں پہ ہے وہ میں آپ کو کمیٹر میں بھی دکھاؤں گا کہ یہی نام اور یہ آپ یہاں پہ یہ جو اوپر ایڈی سی این نمبر ہے مانی ٹرانسور کنٹرول نمبر یہ پہ آپ دیکھنے یہ وی� کرتے ہیں ایڈیو پہ لیکن آپ نے ابھی تک کوئی پیمٹ بغیرہ نہیں لی ہے تو یہ آپ پہ ساری ڈیٹیل کو دیکھ لیں یہ رسید ہے اور یہاں پہ ڈیٹ یہاں پہ کلی ہوتا نہیں ہے یہ اسٹیب لکھی ہوئی ہے پیٹ کی لیکن یہاں پہ آپ کہیں پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہوگی آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ لکھی ہوئی ہے ڈیٹ آج کی ڈیٹ ہے بائیس چار دوہزہ چارہ رہا تو آج بائیس سپریل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دن تقریباً ساڑھے ب بارہ کے قریب میں نے یہ پیسے نکلوائے تھے ٹائم بغیرہ سب یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور یہ میرے بھائی کا نام پہ ویسٹن جنیون کا میں نے وہاں پہ پیمن میتنج انٹر کیا تھا تو یہ وہاں پہ اس نام سے ہے تو دوستو ویڈیو کے اگلی سے میں میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے پی سی پی کے یہی ڈیٹیل وہاں پہ ایڈسس میں بھی موجود ہے جی تو دوستو میں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ آ چکا ہوں تو ابھی میں نے آپ کو پہلے رسید دکھائی تھی ویسٹن جنیون کی سے جو میں نے پیمن لی ہے آج تو ابھی میں آپ کو وہی ڈیٹیل سیم جو ہے وہ یہاں پہ لکھا دیتا ہوں اپنے ایڈسس میں جو نام وغیرہ وہاں میں نے انٹر کیے تھے جو میں نے آپ کو اپنا نام دکھا ہے اور جو پیمٹ وغیرہ کا میتھڈ تھا اور جو پیسے مجھے ملے ہیں رسید پہ آپ نے دیکھے ہیں تو وہی سیم چیزیں میں آپ کو یہی پی دکھانے چاہ رہا ہوں تو دوستو وہاں پہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ویسٹن جن کے پیمنٹ میتھڈ میں یہ نام میں نے لکھا ہوا تھا اپنے بھائی کا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی نام ہے اسی پہ ہاں جو رسید مجھے ملی ہے یہ آپ پہ ایمٹ ملی ہے مجھے اور باقی جو تھی وہاں پہ ایپ ٹی سی ایل نمبر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نمبر وہاں پہ دیکھنے تو یہی وہ نمبر ہے آپ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ نمبر اور پیمنٹ امامنٹ بھی یہاں پہ ہے اور باقی جو ایک لاکھ تیرانوی ہزار تھی تو وہ جس وقت ہم نے نکلوائے تھے تو وہاں پہ ایکسچین کے ریٹس وقت تقریبا پاکستان روپیز میں ایک سو پندرہ اشاری ہے شاید ایٹ ون ڈالر تھا ایک سو پندرہ اشاری اکاسی ڈالر تو اس حساب سے ایک لاکھ تیرانوی ہزار روپے بنتے ہیں تو یہ پروف تھا دوستو کئی لوگوں نے مجید آج دن کبھی میسیجز کی ہیں کہ آپ کو کبھی پیمنٹ ملی بھی ہے یا آپ پیسے ہی کام کر رہے ہیں یا یہ کام فیک ہے اور آپ نے کبھی پیسے نہیں لی ہے سیرف لیکنگ سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں کو دکھانے کے لیے ویڈیو بنائی ہے شاید اس سے کچھ لوگ موٹیویٹ بھی ہوں تو پیمنٹ واقعی میں ملتی ہے گوگل پیمنٹ کرتا ہے بشرت ہے کہ آپ کی تھریشورٹ جو ہے وہ سوڈر اور سیوپر اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ اگر براغ نہ ہو تو یہ ویڈیو تھی پیمنٹ کے پروف کے حوالے سے تو امید کرتا ہوں جو آپ کے پیمنٹ کے حوالے سے سوالات تھے وہ سارے آپ کو جواب مل گئے ہوں گے تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی مہینے میں ارننگ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ ارننگ کی تھی مارچ کے مہینے میں جو مجھے آج پر مل گئی ہے یہ میری مارچ کے مہینے کی ارننگ تھی تو یعنی کہ مارچ سے لے کر مارچ کے آخر تک میں نے جو ارننگ کی تھی وہ تقریباً تیس سو رہ سو شہاسی ڈالر تو اس میں سے جو جب نیکس منٹ شروع ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے جو کم ہوتی ہے جو آپ کی ڈیڈیکشن ہوتی ہے وہ بھی ہو جاتی ہے میری پندرہ ڈالر کاٹیں ہیں تو اس نے دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے شاید ورس اپ پہ کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے ڈالر کاٹیں گے یا کتنے ڈالر کاٹیں گے تو میں نے کہا کہ کچھ کنفرم نہیں ہے میری اتنے زیادہ ڈالر ہیں تو میں ڈالر رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے کاٹیں تو صرف پندرہ ہی کاٹیں ہیں لیکن بعد اوقات آپ کی ارننگ بہت کم بھی ہوتی ہے اور پھر بھی بہت زیادہ کاٹ لیتے ہیں جیسے کہ پریویس ماند کے آپ دیکھ لیں کہ ایٹھے سو اٹھے پندرہ ڈالر تھے تو ڈیکشن انہوں نے ایک سو چونٹیس کی ہے اور لیکن جو پچھلا مہینہ تھا مارچ کا تو اس میں ارنگ بھی زیادہ تھی بہت زیادہ کام ہم نے کیا کلکس بغیرہ بہت زیادہ تھی لیکن اس کی باوجود بھی جو ان میں لیڈ ایکٹیوٹی کی وجہ سے ہے وہ صرف پندرہ ڈالر ہی کٹے ہیں تو یہ پندرہ ڈالر کٹ کے جو آپ کی ارننگ فاندلائز ہو جاتی ہے تو پھر ایکیس یا بائیس کو جو گوگل کا پیمنٹ سائیکل ہے ایکیس یا بائیس کو آپ کو ایسی ہو جاتے ہیں ہیں اکثروں کا تھی کہ اس طرح کو آپ کو ایک ہی میل آتی ہے گوگل کی جو آپ نے اپنے ایڈسنس میں لگا رکھی ہوتی ہے اس پہ آپ کو ایک میل آتی ہے کہ آپ کی پیمنٹ ہم نے سینڈ کر دی ہے آپ ایڈسنس میں جا کے چیک کر سکتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ ایڈسنس کی پیمنٹ سیکشن میں جا کے یہاں سے آپ اپنی ٹرانزیکشن وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اب جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ایک نیو جو ہے وہ ریسیٹ ٹائپ ایک چیز کھل جاتی ہے جس میں آپ کی ساری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ پیمنٹ کب بیجی گئی اور اس کی بیلنگ آئی ڈی کیا ہے اور پیمنٹ کا میتھڈ کیا ہے اگر جہاں پہ آپ نے بینک سیلٹ کیا ہوئے تو یہاں پہ وائٹ ٹرانسفر آئے گا کوئی چیک میتھڈ ہے تو یہاں پہ چیک ہو گئے الیکٹرانک چیک اور اس طرح ویسٹرن یونین میں نے سیلٹ کیا تو یہاں پہ ویسٹرن یونین اس کا یہ نمبر وغیرہ ہے یہ میرا نام ہے یہاں پہ اور باقی جو میرا ایڈرس وغیرہ ہے اس چیز کی تو اتنی حاصل ضرورت نہیں ہوتی اور دوستو ایک بات بتا چلوں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جس نام پہ آپ کی جی میل ایڈی ہے جس نام پہ آپ کا ایڈس اکاونٹ ہے تو اسی نام پہ ویسٹرن یونین کا بھی میتھڈ ہونا چاہیے تو یہ بات نازمی نہیں ہے جیسے کیا میرا نام تو اکاونٹ میرے نام پہ آہ کا سمجھتی ایک نام ہے میرا لیکن جو پیمیٹ میتھڈ تھا وہ میں نے اپنے آہ بھائی کا نام لگایا ہوا تھا تو پھر بھی ہمیں پیسے جو ہیں وہ مل گئے ہیں تو کسی کا بینک اکاونٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں کسی کا بھی آپ نام لگا سکتے ہیں مشرط یہ ہے کہ پیسے ریسیو کرنے یا تو وہ بندہ خود جائے یا یہ ہے کہ وہ اس کی جو آئی ڈی کارڈ یا لینسز وغیرہ گورنمنٹ کا یا پاسپورٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ کے پاس اریجنل بھی ہے اور اس کی ایک عدد فوٹوکاپی اور ساتھ آپ اس کا جو یہ منی ٹرانسپرٹ کنٹرول نمبر ہوتا ہے وہ آپ ساتھ دے جائیں تو آپ کو بیسٹن یونین والے پیسے دیتے دیں ان کو اس پاس سے کوئی سر رکار نہیں ہے ایک الوکیشن وغیرہ کیا ہے یہ بندہ کے در سے ہے صرف جو نام ہوتا ہے یہ رسید پہ وہ میچ کرنا چاہیے جو نام آپ یہاں پہ انٹر کرتے ہیں وہی نام آپ کا جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ وغیرہ یا پاسپورٹ ہے یا لائسس وغیرہ کچھ بھی ہے تو اس پہ سہم آنا چاہیے تو دوستو اس ویڈیو میں انشاءاللہ اتنا ہی تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو کچھ اور باتیں بتاؤں گا اگر ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے شاید کسی کو سیکھنے کا موقع مل سکے اور چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ